موسیقی زندگی کے لیے میں نے بھی بہت سارے خواب دیکھے تھے میں بھی مایوس لوگوں کو دیکھ کر کہتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں بھی کہتا تھا کہ زندگی بہت خوبصورت ہے میرے بھی زندگی کے حوالے سے بہت سارے خواب تھے یونیورسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں بھی سوچتا تھا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد مجھے اچھی نوکری مل جائے گی میں کیریئر بناوں گا ترقی کروں گا لیکن یہ محس خواب تھے اپنی سیوی اور ڈگری کا بوجھ اٹھا کر میں کہاں کہاں نہیں گیا لیکن بے سوٹ ہر انٹرویو کے بعد گھر والوں کو یہ بتانے کا حوصلہ اب نہیں رہا کہ یہ نوکری نہیں ملی جلد مل جائے گی میں نے تھک ہار کر سیکیورٹی گارڈ کی نوکری بھی کی میں ہوتل میں ویٹر بھی بنا کہ چلو جب تک اچھی نوکری نہیں مل جاتی کچھ تو کماؤ لیکن نہ ان معمولی نوکریوں سے ضروریات پوری ہوئی اور نہ ہی کوئی اچھی نوکری ملی کچھ ملا تو مسلسل ریجیکشن کچھ ملا تو گھر والوں کے تانے کہ فلان کا بیٹا دیکھو کہاں پہنچ گیا تمہارے فلان دوست نے گاڑی لے لی اور تمہیں ابھی تک نوکری نہیں ملی حالات کے لشکر نے میری نفسیات پر ایسے بھرپور حملے کیے ہیں کہ بس میں ہار مانتا ہوں ماں مجھے معاف کر دینا آپ کا سہارا بننے کے بجائے آپ کو عمر بھر کا روک دے کر جا رہا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ زندہ رہ کر بھی آپ کو سکھ نہیں دے پاؤں گا اببا آپ کا کاندھا بننے کے بجائے آپ کے کاندھے پر اپنے جنازے کا بوجھ ڈال کر جا رہا ہوں ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا غم انسان اور اللہ کے درمیان فاصلے کا نام ہے انسان اگر اپنے توقع اور عقیدے کو مضبوط کر لے تو یہ فاصلہ ختم ہو جاتا ہے یعنی غم ختم ہو جاتا ہے آپ کو کس نے بتایا کہ میں غم زیادہ ہوں آپ نے تو بتایا میں نے؟ میں نے کب بتایا کہ میں غم زیادہ ہوں؟ یہاں ٹرین کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے یہاں اکثر زندگی سے ناراض لوگ بھی آتے ہیں زندگی؟ بہت مشکل آزمائش ہے کیا آپ کی زندگی ہم سے بھی بڑی آزمائش ہے؟ نہیں لیکن آپ کا خیال تو گھر والے رکھتے ہیں آپ کو کمائی کا تانہ کوئی نہیں دیتا آپ کو نوکری نہیں ڈونڈنے پڑتی ہے؟ ہم ایک کیفے چلاتے ہیں جس کا نام ہے بیو بردر الحمدللہ ہم نے کسی پر بوجھ بننے کے بجائے خود کام کرنے کا فیصلہ دیتا ہے واقعی؟ دیکھو میرے بھائی زندگی شکایت کرنے اور مسائل کے نیچے دب جانے کے لیے نہیں ملی زندگی جینے کے لیے ملی ہے ہم نے جینے کے انتخاب دیا اور زندگی کے حسن سے لطف اندوز ہو رہی میرے بھائی ہم یہ تو نہیں جانتے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ ہر مسئلے سے کئی گناہ بڑا ہے اور انسان اشرف والمخلوقات ہونے کے ناتے ہیں ہر مسئلے پر قابو پا سکتا ہے پیوستہ رہ شجد سے امید پہار رکھ دوستو ہمارا رب قرآن میک فرماتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے آسمائشوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بچائے ان میں سرکھرو ہونے کے لیے ثابت قدم رہیں زندگی میں ہر طوفان تباہی مچانے نہیں آتا کچھ طوفان آپ کا راستہ صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں سنو پاکستان کے نمبر ون ٹیلی فلم چینل فلم میکیا کو سبسکرائب کرلو تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے